موسیقی سلام علیکم ویلکم بیک سمارٹ ٹیوٹر یہ ٹینتھ میٹس کا ہمارا دوسرے ویڈیو ہے جس میں ہم ایکزرسائز 1.1 کا کوسٹن نمبر 2 کریں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے اسی ایکزرسائز کا ایک کوسٹن کیا تھا جو آپ کے لئے اسائنمنٹ رکھا گیا تھا اور میں آپ کو تھینکیو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا چلیے بڑھتے ہیں کوسٹن نمبر 2 کی طرف جو ہے شوہد ہے شوہد ہے اینی پازیٹو اور انٹیجر is of the form 6 کیو پلس 1 6 کیو پلس 3 and six q plus five where q is some integer اب اس question کو سمجھنا ہے اس میں ایک لفظ ہے positive odd integer which means odd natural numbers like one three five seven so on اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ جو بھی odd natural ہیں ہم اس کو ان میں سے بھی ان میں سے کسی بھی فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی odd جو نیچرل نمبرز ہوتے ہیں ان کو ہم six q plus one six q plus three six q plus five فارم میں لکھ سکتے ہیں اب اس کو ہمیں proof کرنا ہے چلیئے proof کی طرح بڑھتے ہیں let a be any positive integer and b is equal to six done by ecclidious division lemma for some integer q and r a is equal to b q plus r where zero is less or equal to r less than b ہم نے proof proof اس طرح شروع کیا کہ ہم نے a کو ایک positive integer مان لیا یعنی ایک انٹیجر ہے a اور b کو ہم نے six مان لیا یعنی diviser ہمارا جو ہے وہ b ہے تو ecclidious division lemma جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اعتبار سے a six q plus b six q plus r کے برابر آتا ہے یہ six ہمارا diviser ہیں اور r ہمارا remainder ہے اور r lies between zero and six اور r کبھی zero بھی ہو سکتا ہے a کوئی بھی positive integer ہے یعنی a natural number ہے تو ہم نے six سے a کو divide کیا اور r ہمارا remainder آ گیا اور r کا value zero ہے یا zero سے بڑا ہے مگر ہمیشہ six سے چھوٹا ہوتا ہے اب یہاں پر ہمارے remainders کیا آ سکتے ہیں remainder one بھی zero بھی آ سکتا ہے one بھی آ سکتا ہے two بھی آ سکتا ہے three بھی آ سکتا ہے four بھی آ سکتا ہے یا five آ سکتا ہے six نہیں آئے گا اگر ہمارا remainder zero آیا ہے تو پھر جو a کی فارم ہے جو integer ہم نے چوز کیا positive integer نیشنل نمبر اس کی فارم six q ہوگی اگر one ہمارا remainder ہے تو اس کی فارم six q plus one ہوگی اور اگر ہمارا remainder two ہے تو اس کی فارم six q plus two ہے اسی طرح اگر three remainder ہے تو six q plus three اگر four remainder ہے تو six q plus four اور اگر five remainder ہے تو six q plus five جو a کی یہاں پر six forms ہے ان میں سے اس کی ایک فارم ہو سکتی ہے یا پہلی ہو سکتی ہے یا دوسری ہو سکتی ہے ان میں سے six form میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ ہمارا remainder کیا آتا ہے ہم نے a کو کیسے چوز کیا اسے اعتبار سے ہمارا remainder آئے گا اور جو a کی فارم وہ remainder کی اعتبار سے آ سکتی ہے اب یہاں پر ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ ہے six q six q کا مطلب ہوتا ہے multiples of six multiples of six کو اگر ہم دیکھیں گے وہ ہے six one six six two ملٹپلز آف سکس میں ایٹین آئے گا 24 آئے گا 30 اگر اسی طرح سے ملٹپلز آف سکس ہے اگر ان پہ ہم گور کریں گے تو یہ ساری جو یہ جو سارے six q ملٹپلز ہے یہ سارے کے سارے even ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کوئی بھی آڈ نہیں ہے even کا مطلب ہوتا ہے وہ انٹیزر جو two سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی اگر آپ اس طرح بھی کہیں گے کہ ملٹپلز آف ٹو وہ even ہوتے ہیں یہ سارے ملٹپلز آف ٹو ہے تو six کے جو ملٹپلز ہے وہ even آتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم even کو odd even plus even کر لیں گے تو وہ even آتا ہے اگر even plus odd کریں گے تو odd آتا ہے اب ان six forms پہ آپ گور کریں ان میں سے اگر آپ دیکھیں گے six q six q plus two and six q plus four یہ even ہو گے six q plus one six q plus three and six q plus five تو یہ اس اعتبار سے odd ہو گئی اب question کی طرف دیکھیں ہمیں question میں positive integers چاہیے اور وہ ہیں six اور وہ اس form میں چاہیے تھی کہ six q plus one six q plus three six q plus five تو ہم نے اس question کو prove کیا کہ جو بھی ایک ہی form تھی اگر ہم اس کو positive odd مان لیتے ہیں تو ان کی یہ form ہے six q plus one six q plus three اور six q plus five اور اگر even ہے تو اس کی تین forms ہے six q six q plus two six q plus three اس طرح سے ہم نے اس question کو proof کیا اور آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس proof کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کی screen میں لکھا گیا ہے کہ آپ ایک a کو آپ positive integer مان لیجے پھر b کو divisor مان لیجے پھر آپ کے سکرین پہ لکھا گئی ہے اب ان میں سے clearly پہلی جو six q six q plus two six q plus four یہ even ہو گئی اور six q plus one six q plus three اور six q plus five یہ odd ہو گئی اس طرح سے ہمارا یہ question complete ہو گیا تو hope you understand اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور بنے رہے ہیں ہماری چینل کے ساتھ اگلے ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا کوشن انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم